نمازکر دوستو میت سیٹی لکانے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پہیں گے کہ سمیت کو کس طریقہ سے رونکے قریب لانے کے لیے اس سمیں بہت بڑی پلاننگ کا کام کرتی ہے اس سمیں جی ہاں دوستو سگون کیونکہ دوستو سگون کا بہت بڑا پلان تھا اور اس سمیں جو کی ایک بار پھر سے بہت ہی الگ طریقہ سے اس نے معصوم سے بولا ہے سگون نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کسی بھی طریقہ سے جو کی سمیت کے ساتھ میں ویہا کر لے کیونکہ سمیت اچھی لڑکی ہے اور ہمارا بچے کا دو کافی جیدہ نام بھی ہے جس کے بعد میں سیدھا سیدھا اگر بات کی جائیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ معصوم بات کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے ادھر راج سے ہم چاہتے ہیں کہ راج اور ساتھ میں سمیت ایک دوسرے کو جانے اور ایک دوسرے ساتھ میں سادھی کے بندھن میں بندے کیونکہ دوستو اس سمیں یہ بہت بڑی پلاننگ کی جارہی ہی ہے سگون کی طرف سے کیونکہ سگون بدلہ لینا چاہتی تھی اور اس لئے اپنے بیٹے کو دھگم ہوستی ہی بولتی ہوئی نظر آ رہے کی کسی طریقہ سے اس لڑکی کو اپنے جال میں فساؤ اور سادھی کر کے پھر ہم اس کو ٹورچر کرتے ہیں یا تک کہ ماسوم کو بھی اچھا کاسا روپیا بھیج دیا ہے تاکہ ماسوم ہر طریقہ سے راج کو کنونس کر سکے سمیت کی سادھی کے لیے دوستو واقعے میں اتنا بڑا لپڑا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا جتنا یہ واقعے میں اب اس بار دیکھنے کو ملا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی ٹورچ بھی لاتے ہوئی نظر آنے والی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی کا ٹورچ بھرپور آنند دیتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ آخرکار کنفیوجن اور قسم کس کی استیتی میں نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے اس سمیں اس طریقہ سے کنفیوجن ہیں کہ آخرکار سمیت کے ساتھ میں اتنا بڑا بدلہ لینے کے لیے کتنے گندی ساجی سے رچی جا رہی ہیں دوستو ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو